مریم نواز صاحبہ بھی اس وقت پہنچ چکی ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ اس وقت گاڑی کے اندر موجود ہے مرازر اس وقت آپ ایک سروسفلی دیکھ سکتے ہیں جے کے پوائنٹ پر مریم نواز صاحبہ اور مولانا فضل الرحمان اکٹھے دونوں یہاں پر پہنچے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ اس وقت گاڑی کے اندر موجود ہے سخت سیکیورٹی میں اس وقت مریم نواز صاحبہ یہاں پر پہنچی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے چلیں کہ اس وقت مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز یہاں پر پہنچی ہیں اس وقت سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں مریم نواز صاحبہ اس وقت گاڑی کے اندر ہی موجود ہیں اور مولانا فضل الرحمن بھی اس وقت گاڑی کے اندر بنا جمان ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ اس وقت گاڑی کے اندر موجود ہیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کافی دیر سے اس وقت مریم نواز صاحبہ گاڑی کے اندر ہی موجود ہیں اور جو سیکیورٹی ہے ان کو اس وقت الٹ کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں وہ ہٹ جائیں تاکہ مریم نواز کو گاڑی سے اتارا جائے اور سٹیج تک منتقل کیا جائے مولانا فضل الرحمن بھی اس وقت گاڑی کے اندر ہی موجود ہیں اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں نون لی کے جو رہنما ہے وہ بھی اس وقت پر موجود ہیں اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ بدستور گاڑی کے اندر موجود ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ کافی دیر سے گاڑی کے اندر موجود ہیں اور اب سے کچھ لمحہ بعد ان کو سٹیج پر پہنچائے جائے گا سیکیورٹی کے سخترین انتظامات کیے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مریم نواز صاحبہ اس وقت گاڑی سے اتر چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو کر رہی ہے کارکنان کو کافی خوش دکھائے دے رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز صاحبہ اکٹھے سٹیج کی جانے بڑھ رہے ہیں یہ ایکسکلوسیو مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں قائد محترم کا حکم ہے کہ سامنے آئے قائد محترم کا حکم ہے کہ سامنے آئے قائد محترم کا حکم ہے دیکھیں قائد آپ کو اشارہ کر رہے ہیں قائد محترم ان کو اشارہ فرمائیں قائد کا اشارہ ہو گیا ہے آپ کہتے تھے نا قائد اشارہ کبھا قائد اشارہ کبھا قائد اشارہ کبھا تو اشارہ کر دیا ہے سامنے آ جائے سامنے آ جائے قائد کا اشارہ آ چکا ہے سامنے تصریف لائیں تمام مسلم لیگی کارکنان پنجاب اور پاکستان کے جو دور دراز علاقوں سے اس آباد راول پنی سے آئے تو آج جس تقریب کے لیے آئے وہ موقع آ چکا ہے پی ڈی ایم کی مرکزی قیادت قائد جے یو آئی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان مسلم لیگنون کے چیف آگنائزہ سینئر نائک صدر مریم نواز شریف صاحبہ اس نے ایک میں تشریف آ چکا ہے بلائے مہربانی سرینہ تاک جو ہمارے کارکنان روڈ کے دائیں طرف ہے ان سے گزارش آئے کہ وہ سریف کے سامنے تشریف آئے تاکہ مرکزی قائدین کا خطاب شروع ہو سکے میں انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا کہ سینے میں موجود تمام روڈ کے دور کیا جائے تاکہ جلد ہے جلد وہاں پسا ہوئے کارکنان بھی اندر آسکے قائد دورا ایک اشارہ جواب سینے میں نہیں آرہا قائد دورا ایک اشارہ لبائک 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 یہ جنڈوں اور جنڈے جھمہ کے جلال دے لبائک 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 کار اک تیرا ایک اشارہ نارا تکیم اب کلے کے جسٹیس ویال ناٹ آسیب جسٹیس ویال ناٹ آسیب ویال ناٹ آسیب ویال ناٹ آسیب آپ کے جسٹیس جسٹیس ویال ناٹ آسیب کریسی weg ناٹ آسیب ناٹ آسیب کو نیازی اب اقتدار سے نیازی کو تو کو کر دیا ابھی ملک سے اس کو دہ بدر کرنا ہے اس لیے کہہ دو کو کونیازی کونیازی ایک ٹکے کے دو نیازی ایک ٹکے کے تھری نیازی ایک ٹکے کے فور نیازی ایک ٹکے کے فائم نیازی ایک ٹکے کے سکس نیازی بھائی صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کیا خیال ہے ایک انتہ بیٹھنا ہے ایک دن بیٹھنا ہے ایک ہفتہ بیٹھنا ہے ایک سال بیٹھنا ہے یہاں بھی گھر جا رہا ہے قائد کو بتلا دے جانا شن رہا ہے کب تک رہنا ہے کب تک رہنا ہے تیر آئینی ہے چور کو ٹاکو کو ملک لوٹنے والے کو ملک کا ستیناس کرنے والے کو نیب کو ساٹھ عرب کے کرمچن میں مطلوب شخص کو الیکشن کمیشن کو ناجائز اولاد کے کیس میں مطلوب شخص کو الیکشن کمیشن کو فارن فنڈنگ کیس میں مطلوب شخص کو پاکستان کے حکومت کو جی ایس کیو جی ایس کیو پر کورٹ کمانڈر ہاؤس پر پی ٹی نی پر ریڈیو پر سرکاری املاب پر حملے کے کیس پر مطلوب شخص کو جب تک جیل میں نہیں ڈالو گے جسٹس صاحب ہم گھر نہیں جائیں گے یہی بات ہے یہی بات ہے پکہ وعدہ ہے سچا وعدہ ہے ایمان دارش وعدہ ہے تو پھر بیٹھ جاؤ پھر بیٹھ جاؤ پھر بیٹھ جاؤ دھرنے کا اعلان کیا تھا قائد نے قائد نے دھرنے کا اعلان کیا تھا نا یہی یہی رمال بچھاؤ بیٹھو نیچے رمالیں بچھاؤ بیٹھو بیٹھو تاکہ پتہ چلے دھرنہ لگ چکا ہے دھرنہ لگ چکا ہے دھرنہ لگ چکا ہے میں اپنے بھائی چناب لسار عمد خان کھوڑو صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون کو پہلے بھی خسام دیت کہہ چکا ہوں پیپ اکستان پیپ رسماتی کو پہلے بھی خسام دیت کہہ چکا ہوں ایک مرتبہ پھر جناب